اچھا اب قرآن کریم کا ایک بڑا خاص انداز ہے حروف کے لیے حروف کے حوالے سے کہ جب وہ بلندی کی بات کرتا ہے انچائی کی بات کرتا ہے عظمت کی بات کرتا ہے انچائی کی بلندی کی بات کرتا ہے تو وہاں پر وہ لفظ لے کر آتا ہے میم کیسے سما سما آسمان مین شمس مین قمر مین نجم مین ملائک مین تو پتہ چلا کہ جس جس چیز میں عظمت آتی چلی جاتی ہے وہاں پر قرآن کریم نے ایک خاص کوڈنگ کر رکھی ہے کہ جس میں جس جو مقام بلند ہے وہاں پر آپ کو مین کی تقرار ملے گی لیکن جو ہی آپ رے کی تقرار میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ارض زمین را ارض زمین بشر را حجر را بحر سمندر پتھر را رواسی پہاڑ را تو رب یہاں تک کہ رب کا لفظ جب آپ کو ملے گا تو اس کا تعلق زمین سے ہے اور اس کے اندر ربوبیت ہے اور اس کے اندر انسانیت کی فلا اور بہبود ہے موسیقی موسیقی